جی تو گائز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویلوگ کا مقصد کولڈ پریس مشین انٹرڈیوز کروانا تھا جو خالص تیل مارکٹ میں دستیاب ہیں اور آپ کے سامنے پریس کرتے ہیں اور نکالتے ہیں یہ وہ مشین ہے تو اس ویلوگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کولڈ پریس مشین کے بینفٹس اور اس کے خصوصیات آپ سے شیئر کیجئے مارکٹ میں ہم آیا تھا تو مجھے پیور آئل نکلوانا تھا موسٹرڈ آئل تو سرسوں جسے آپ کہتے ہیں سرسوں کا تیل تو موسٹرڈ آئل جو ہے وہ میں نے اس مشین سے نکلوایا اور اس کے بارے میں تمام فیچر جو تھے وہ بھی پھر میں نے ان سے پتا کی یہ مشینیں کیسی ہیں ان کی کیا کولٹیز ہیں اور کتنی کپیسٹی ہوتی ہے اور کون کون سے اجناس کے آئل اس سے نکالے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ مشین کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں یہ مشین تیل نکال رہی ہے اور یہ مخلف قسم کے سائزز میں اویلیبل ہے اس میں ٹوٹل چار سے پانچ سائز ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ سب سے سمال سائز کی مشین ہیں ٹو ٹوٹنٹی بولٹ پہ چلتی ہے اور یہ تقریباً اس کی سات سو پچاس وارٹ اس کی پاور ہوتی ہے اور ہارس پاور میں اگر اس کی بات کریں تو یہ تقریباً ہاف ایک بٹا دو ہارس پاور کی ہے اور اس میں جو ہیٹر لگا ہوا ہے فرنٹ پہ جس کی وجہ سے جو آگے سے اس کا برادہ یا اس کی ویسٹ پلپ کہہ لیں ویسٹ میٹیریل وہ آگے سے نکلتا ہے اس کا ڈرائے ہوکے بلکل جتنا آئل ہوتا ہے سارا اس سیٹ سے ایکسٹیکٹ کر لیتی ہے کھینچ لیتی سارا تو اس میں تقریباً دو سو پچاس وارٹ کو ہیٹر بھی لگا ہوا ہے اور یہ سنگل فیز مشین ہے اور ٹوٹل سٹینلس ٹیل باڈی میں ہے چیاس کے جی کے قریب ہوتا ہے اور مخلف سائزز میں اویلیبل ہیں یہ مشین میں تو اس موڈل کا جو نمبر ہے وہ سی پی ٹویلو ہے اور یہ مشین جو ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور آپ کو یقین کیجئے کہ اتنا شد اور خالص تیل آپ کو ملتا ہے جس جو کہ آپ کو تلاش ہوتی جس کی مارکٹ میں آپ جب لینے جاتے ہیں مخلف قسم کے آئلز جو کہ مخلف کمپنیوں کی پیکنگ میں اویلیبل ہیں وہ شد نہیں ہوتے انہوں نے کئی قسم کے کیمیکلز ایڈ کی ہوتے ہیں ایسنس ایڈ کی ہوتے ہیں بعض اوقات وہ تیل پیور نہیں ہوتے اور وہ اس حساب سے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا آپ جس مقصد کے لیے وہ لینا چاہ رہے ہیں جیسے آپ موسٹرڈ آئل لینا چاہ رہے ہیں آپ کوکونٹ آئل چاہ رہے ہیں آپ روغنے بادام چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو جو مارکٹ میں جتنے بھی ملیں گے کمپنیز کے پیک چاہے وہ اچھے سے اچھے برینڈ کی کیوں نہ ہو وہ خالص نہیں ہوں گے ان میں ایمپیورٹیز ہوں گی اس میں ایسنس ہوں گے خوشبویں ڈالی ہوں گی اور وہ ناخالص چیز خالص کے نام پر بکھ رہی ہوگی تو میں اس مشین کے ایکسپیئنس چیک کی ہے یہ جو اس وقت ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ موسٹرڈ آئل کی ہے جو کہ سرسوں کا تیل کلاتا ہے تو میں نے اس مشین سے بعد میں روکنے بادام بھی نکلوایا ہے ہنڈرڈ گرام یا ہنڈرڈ ایمل اور ہنڈرڈ ایمل میں نے تیلوں کا تیل نکلوایا تو آپ جو بھی چاہیں اس سے تیل نکلوا سکتے ہیں اس میں بادام کا تیل نکل آتا ہے تیل کا تیل نکل آتا ہے پستے کا تیل آپ اس سے نکال سکتے ہیں کاجو کا تیل نکال سکتے ہیں مانگ فلی کا تیل نکال سکتے ہیں سرسوں کا آلسی کا تیل نکال سکتے ہیں کوکونٹ جو گری ہوتی ہے ناریل جیسے کہتے ہیں اس کا تیل بہت اچھا نکلتا ہے اور پیور ہوتا ہے چاروں مغز کا تیل آپ نکال سکتے ہیں اس سے آخروٹ کا تیل نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ مشہور و معروف جو تیل ہے جو کہ بہت سے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس ہم کسٹر آئل بولتے ہیں تو کسٹر آئل کو بیج لاکے آپ اس کا اس مشین کے ذریعے پیور کسٹر آئل حاصل کر سکتے ہیں لیکوٹ فارم میں تو اس کے ریزلٹس بہت شاندار ہیں اور یہ سموتھ مشین ہے اور اس کی آواز بھی نہیں ہے مقصد میرا یہ تھا کہ اس رجحان کو پرموٹ کرنا چاہیے اب جب مارکٹ میں آپ جاتے ہیں کچھ لینے آپ کو کسی آئل کی ضرورت ہے تو کوشش کریں آج کل ہر مارکٹ میں کولٹ پریس مشین لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں آپ کوشش کریں وہاں مارکٹ میں تھوڑا سا سرچ آؤٹ کریں تو آپ کو کولٹ پریس مشین مل جائے گی بجائے کہ آپ ریڈی پیک باٹل لے لیں اس باٹل میں جو آئل ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ کس طرح کا ہوگا وہ خالص نہ خالص مکس کر کے اور اسنس اور خشبویں ڈال کے اسی اس کو بنایا ہوتا ہے تو فوائد اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی دے تو آپ کوشش آئل جو ہے اپنی نظروں کے سامنے بنوائے ہیں آپ کو فائدہ بھی دے گا اور اس بھی اگر اس میں امپیورٹیز بھی ایڈ نہیں تو باقی میں بھرپور سٹیسفائیڈ ہوں اس آئل سے مجھے کوکنگ پرپس کے لئے بھی چاہیے تھا یہ آئل تو موسٹرڈ آئل میں کوکنگ کے حوالے سے بھی میں نے تقریباً ٹو لٹر آئل جو ہے یہ ایکسٹریکٹ کروایا تھا جو کہ بہت زیادہ جیسے آپ کہتے ہیں شد آئل اور پیور آئل اور کھانے کے لئے بہت اچھا اور آپ کو اس کے ہلتھ بینیفٹ بہت زیادہ ہیں اگر آپ موسٹرڈ آئل کو ایزا کوکنگ آئل کے طور پر یوز کرتے ہیں تو اس کے ہلتھ بینیفٹ بہت ہیں اس میں مزر اثرات بیٹ کولیسٹرول بہت کم ہیں اور ہلتھی کولیسٹرول بہت زیادہ ہیں تو باقی اس میں مختلف موڈلز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تصویریں ہیں اس میں وہ بھی آپ دیکھنے اس میں مختلف موڈلز مارکٹ میں اویلیبل ہے جو کہ کپیسٹی کے حساب سے ہوتی ہیں ان کی آئل ایکسٹیکنگ کپیسٹی ہوتی ہے